مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا ان کے رئیسوں نے مکہ جا کر قریش کو آمادہ کیا قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لیا بنی اصد ان کے حلیف تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے غرصب مل ملا کر دس ہزار کا بھاری لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے تین اطراف میں تشوار گزار پہاڑ مکانات اور کھجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں صرف شمالی سمت کھلی ہے اگر وہاں خندق کھو دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے آپ نے یہ رائے پسند کی لہٰذا آپ نے اسی جانب ہرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم و بیش ایک میل ہے وہاں خندق کھو دکر دونوں ہروں کو ملا دیا مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جامل دی تھی آپ نے ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ خندق کھو دنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھو دنے اور مٹی دھونے میں شریک ہو گئے لوگ رجت پڑھتے اور آپ جواب دیتے نیز آپ رجت پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے لوگوں نے خندق کھو دنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر دو پتھر دکھلا دیئے خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے اپنی بکری کا ایک بچہ زبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا جو پیسے پھر خفیہ توپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ اکرام سمیت دعوت دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد ایک ہزار تھی چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور قدال سے ایک ذرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے دوسری ذرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی پھر دیسری ذرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی ادھر قریش اور ان کے پیروکار چار ہزار کا لشکر لے کر آئے ان کے ساتھ تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اون تھے ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دھنگ رہ گیا چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا ادھر تین ہزار مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی ایک روز مشرقین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی ان لوگوں میں عمر بن عبد ود اکرمہ بن عبی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر عمر بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا وہ بہت بہادر اور ظالم تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا وہ گھوڑے سے اتر آیا اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چٹھ کر وار کیے آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی وہ وہیں ڈھیر ہو گیا باقی مشرق بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گیرا جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا اب مشرقین نے تیر اندازی شروع کر دی تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے مسلمان عورتیں ایک کلے میں محفوظ تھی وہ قلع بنو قریضہ کے پاس تھا بنو قریضہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں ادھر میدان خالی ہے تو قلعے پر قبضے کے برے ارادے سے قلعے کی طرف بڑھیں ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھاپ لیا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں اور اس پر حملہ کر دیا آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریضہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہیں لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے غزوہ خندق شبال پانچ ہجری میں پیش آیا تھا مشرقین نے قریباً ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا اس کا مطلب ہے محاصرہ شبال میں شروع ہوا اور زیقاد میں ختم ہوا ابن ساتھ کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بت کا روز تھا اور زیقاد کے ختم ہونے میں صرف سات دن باقی تھے اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے یعنی دس مشرق اور چھے مسلمان ایک تیر سات بن معاز رضی اللہ عنہ کو لگا جس سے ان کے بازوں کی بڑی رکھ کٹ گئی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریضہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ جنگ آساب کی جنگ تھی اس میں کوئی خون ریز مارے کا پیش نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی اس جنگ کے نتیجے میں مشرقین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشنمہ پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے وہ کیا عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرقین بڑی طاقت ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب سے واپسی کے بات فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلامہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریضہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا میں آگے آگے جا رہا ہوں ان قلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ اثر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھے اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا بنو قریضہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے مزاق اڑانے لگے ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ اثر کا وقت ہو گیا چنانچہ کچھ لوگوں نے وہی نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریضہ پہنچ کر نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے آپ نے بنو قریضہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کونے پر پڑاؤ ڈالا اللہ تعالیٰ نے بنو قریضہ کے دلوں پر ایسا روب تاری کیا کہ وہ اپنے قلوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابا کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے آپ نے ابو لبابا کو بھیج دیا انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر رکت تاری ہو گئی اس پر یہود نے کہا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار گال دیں انہوں نے کہا ہاں یہی کرنا چاہیے ساتھی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ زبا کر دیے جاؤ گے تاہم انہیں فوراں ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آگئے ہوتے تو میں ان کے لئے مغفرت کی دعا کر دیتا لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریضہ کے حوصلے بلکل پست ہو گئے چنانچہ پچیس روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں آپ نے مردوں کو باندھ لیا عورتوں اور بچوں کو الہدہ کر لیا اس پر قبیلہ آوس کے لوگوں نے عرص کیا یہ ہمارے حلیف ہیں ان پر رحم فرمائیں جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقا پر احسان فرمایا تھا آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمیں یہ بات منظور ہے آپ نے سیدنا سعاد بن معاز رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے انہیں گدھے پر سوار کر کے لائے گیا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف اٹھو چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لئے گئے انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعاد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجئے گا سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ خاموش تھے انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے اب وقت آ گیا ہے سعاد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں یہ سن کر بعض لوگ وہی سے مدینہ منورہ کی طرف بلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا جب سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریضہ ان کی سالسی پر اضا مند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیا جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریضہ کو مدینہ منورہ لائے گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا یہ حارس کی بیٹی تھی اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقے کھو دی گئیں پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں ان کی تعداد چار سو کے قریب تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے اور سات سو کے درمیان تھی انہی کے ساتھ بنو نظیر کا سردار خویائی بن اختب بھی مارا گیا یہ یہود کے ان بیس سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احضاب کے لیے تیار کیا تھا پھر بنو قریزہ کے پاس آ کر انہیں آہد شکنی پر اپسایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی اور غداری کرتے وقت خویائی بن اختب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حش ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا جب بنو قریزہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ سالح سیدنا سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عادت کر لیا کریں ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہ نکلا اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا ادھر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر چھے راتیں گزر چکی تھی نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے بان لیتے تھے آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا غزوہ بنو قریضہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں سمامہ بن عصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے چنانچہ محرم چھے ہجری میں مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تیس سواروں کے ساتھ زریعہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تمبیح کریں زریعہ بسرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے سات رات کے فاصلے پر واقع ہیں ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن عصال کو دیکھ لیا انہیں ان پر شک گزرا چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک خیر ہے اگر قتل کروگے تو ایک خون والے کو قتل کروگے اگر احسان کروگے تو ایک قدردان پر احسان کروگے مال چاہتے ہو تم مانگو جو چاہوگے دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیئے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا سمامہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولے میں ٹھیک ہوں اگر قتل کروگے تو ایک قساس والے کو قتل کروگے اگر احسان کروگے تو ایک قدردان پر احسان کروگے اگر مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہوگے دیا جائے گا آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی اس روز آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے اسلام لانے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اسلام لانے سے پہلے روح زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روح زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم روح زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہم عمرے کے لئے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی اس پر وہ بولے اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لئے گندم فروخت کرنے کی ممانعہ کر دی جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر دھوکے سے آٹھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے یہ لوگ حجاز کے بہت اندر اس فان کی حدود میں آباد تھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سومپ کر دو سو صحابہ اور بیس گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول چھے ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غرران تک پہنچ گئے یہ امج اور اسفان کے درمیان بطن غرران نامی ایک وادی ہے اور اسی جگہ آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی دو روز تک یہی قیام فرمایا ادھر بنو لہیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی وہ پہاڑوں کی طرف پھاگ گئے ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آسکا پھر آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائیں اس دستے نے قرآل غمیم تک کا چکر لگایا اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے جمادل اولہ چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو ایک سو ستر سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ فرمایا انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں اس قافلے کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا لیکن ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی پناہ لے لی اور ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو انہیں واپس کر دیا یہ واپسی تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں مزید کئی سرائع بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے ان کے شرکی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں میں امن پھیلانے میں بڑا اثر تھا پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بن المستلق کے لئے تشریف لے گئے یہ غزوہ پانچ ہجری یا چھے ہجری میں ہوا بن المستلق قبیلہ خزاہ کی ایک شاق تھی قبیلہ خزاہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے مگر یہ شاق قریش کی طرف دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لئے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لئے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے لہٰذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن حریصہ رضی اللہ عنہ کو سونپا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا اور بن المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بلکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے آپ کے ساتھ سات سو صحابہ اکرام تھے اور بن المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے بعض کو قتل کیا عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا اس وقت شابان پانچ ہجری کے آخری دن تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے ہجری کے ابتدائی دن تھے قیدیوں میں بن المستلق کے رئیس حارس بن ابی زرار کی صاحب زادی جوہریہ بھی تھی مدینہ منورہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اس پر صحابہ اکرام نے بن المستلق کے سو گھرانے آزاد کر دیئے یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے صحابہ اکرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں اس طرح ام المومنین سیدہ جوہریہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئیں اس غزوے سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا مسلمان عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا پردے کے متعلق احکامات سورہ نور کی آیت تیس اور اکتیس میں تفصیل سے موجود ہیں پردے کے اس حکم سے پاکیزہ خواتین بلکہ سبھی خواتین کی عزت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے پنہگاہ مل گئی اور انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر تحفظ مل گیا اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام نے عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا خواتین کو اگر اپنا مقام، مرتبہ، حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا موسیقی